اسلام علیکم غزہ سیچویشن روم سے میں ہوں زیر ملک لہو کی وادی اور موت کا شہر غزہ کی گنجان آبادی پر ہر گھنٹے کے دوران بیالس بم برسائے جا رہے ہیں جس سے بارہ امارتیں ملبے کا ڈھیر بن رہی ہیں ہر روز تین سو ستر فلسطینی اسرائیلی بربریت کے ہاتھوں مارے جا رہے ہیں آٹھ سو اٹھاون مجروح ہو رہے ہیں چھہ سو اٹھالیس گھنٹوں میں نو ہزار سے زیادہ شہادتیں ہو چکی ہیں جبکہ تئیس ہزار سے زیادہ زخمی ہیں ہر دس منٹ کے دوران ایک بچہ جان سے جا رہا ہے پچاس سے زیادہ فلسطینی گھرانوں کے تمام افراد بمباری میں مارے جا چکے ہیں جبکہ ساڑھے چار سو کے قریب پیملیز کے کم از کم دو میمبر بھی شہید ہو چکے ہیں تباہی اور بربادی کی یہ داستان تحال جاری ہے تازہ ترین اطلاع یہ ہے کہ اندھن ختم ہونے پر الکدس کے بعد انڈونیشیا اسپتال میں بھی ریلیف آپریشن بند کر دیا گیا ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران غزہ پر اور اہل غزہ پر مزید کیا کچھ بیتا ہمیں جوائن کیا ہے برگیڈیڈ ریٹائرڈ وقار خان صاحب نے وقار خان صاحب اس سے پہلے کہ ہم اپنے سوالات آپ کے سامنے رکھیں آپ سے تازہ ترین صورتحال سے متعلق جاننا چاہیں گے اور یہ جو میپ ہے کائنڈلی اس کو بھی ایکسپلین کیجئے گا ابھی جائے تھنگ لاسٹ جو 24 آرز کی ملیٹی ڈیویلپمنٹ ہے اس میں ایک تو جو اسرائیل کا گراؤنڈ افنسف تھا ای وڈ سی کہ وہ کسی حد تک ڈینٹ ہو گیا اور دونوں طرف سے متضاد دعوے کیے جا رہے ہیں لیکن کچھ جو عرب چینلز ہیں سپیسٹلی جو یمن کے ہیں اس میں کافی ساری انہوں نے ویڈیوز شیئر کی ہیں which indicates کہ اسرائیل کا جو بکتر بن دستیں ہیں ٹینکس ہیں ان کو کافی نقصان پنچایا گیا اور ایک خبر یہ بھی ہے کہ ان کا ایک ون سٹار جنرل بھی جو ہے وہ مارا گیا ہے اسرائیل کا ابھی آ جاتے ہیں کہ جو اوورال سٹریٹیجک سیچویشن ہے اس میں کچھ چیزیں تو جو ہم نے پہلے ڈسکس کی تھی میڈلیس کا جو میپ ہے اس میں میریٹائم ڈیپلائمنٹ ہے میڈیٹینین میں اس کے بعد تین بڑے چوک پوائنٹس ہیں ابھی جو چینگ ہے جو آج جو آسنٹ سے ہم نے پک اپ کی ہے وہ بسیکلی ریلیٹس ٹو یو ایس آپ کہہ لیں اے ریفیولرز جو کیسی گروپ کے ریفیولرز ہیں اور اے ریفیولرز کا مقصد ہوتا ہے بسیکلی آپ ایکسٹینڈ کرتے ہیں رینج کو اس میں ایک لائن آپ کو نظر آ رہی ہوگی جو ریڈ لائنہ which indicates the distance between اسرائیل اور یمن which is about 2100 کلومیٹر یعنی 2100 تو اسرائیل کے پاس جو جہاز ہیں چاہے وہ اے سکسٹین ہیں یا اس سے بہتر لٹسے اے تھرٹی فائیو ہیں وہ ایک گوہ میں یہاں نہیں پہنچ سکتے اور چونکہ یمن سے انساراللہ نے بزائد وغیرہ فائر کیے تھے تو ایک پلان شاید یہ بن رہا ہے مطلب میں آسنٹ کو دیکھ کے کہ ابھی یمن پہ ائر سٹائک جو ہے اگلے 48 آرز میں شاید ہو ابھی میں یہ کنفرم نہیں کر سکتا تو اس کی رینج ایکسٹینڈ کرنے کے لیے پھر ائر ریفیولرز کو پلیس کیا جاتا ہے دو لائنز آپ کو نظر آ رہے ہوں گی مرون which means کہ دو جگہ پہ ان کو ائر ریفیولرز رکھنے پڑیں گے اور ریڈ سی والی سائٹ پہ ہوں گے کیونکہ اگر وہ سعودی ائر سپیس یوز کرتے ہیں تو پھر سعودی عربیہ پہ بھی اس چیز کا الزام آئے گا لیکن ابھی اس کی کنفرمیشن اگر امریکہ اور ازرائیل نے یہ سوچ لیا ہے کہ سافز ہیں ان کے پاس ستنا کی گراؤنڈ فورسز نہیں کہ وہاں لینڈ کریں وہ بڑا ڈیفیکٹڈ علاقہ ہے اور وہ پورا کنٹرول ہے انساراللہ کا سو اٹ میز کہ وار بھی ایکسٹینڈ کرے گی ویڈ ائر سٹائکز ایک پوسیبیلیٹی ہے اس کو میں ہندر پرشنٹ کنفرم نہیں کر سکتا اور اسی طرح سے کل بڑی بگیڈیر صاحب بائک وقت کئی محاذ کھلنے جا رہے ہیں یہ ہم نے جو پہلے بھی پڑکٹ کیا تھا کہ ایک تو سیکوینسنگ نظر آ رہی ہے یعنی پہلے ہماس نے کیا اس کے بعد حضباللہ کا کل اعلان متوقعہ ایڈونڈ نو وہ کیا ہائیلائٹ کرتے ہیں لیکن جمعہ کے خطبے کے ساتھ جو حسن صلی اللہ ان کا ایک بڑا سٹیٹمنٹ آئے گا ان کیس ہی ڈکلیز وار تو نورت کا فرنٹ کھل گیا اور اگر امریکہ سٹرائک کرتا ہے یا اسرائیل اسرائیل ائر فورس سٹرائک کرتی ہے تو پھر جمن بھی انگیج ہو جاتا ہے تو ٹیکنیکلی پورا عربین پرنسولہ پورا ریجن جو ہے وہ جنگ کی لے پیٹ میں آ جائے گا ایک اور چیز ہم مس کر رہے ہیں کہ یہ جو علاقہ ہے اگر آپ مجھے ایک منٹ دیں جی اس میں جو بڑے بڑے کمرشل روٹس بھی ہیں اور ائرپورٹس ہیں فور انسٹنس یو اے ایک آپ کو پتا ہے دبئی ہے پھر قطر ہے اسی طریقے سے ابو زیبی ہے جدہ ہے پھر کائرو ہے پھر کراچی آجائیں ممبئی اور اوپر ترکی تو یہ بہت بڑا پیسج ہے سیول ایوییشن کا یعنی کمرشل فلائنگ کا اور دنیا کا بشمار بزنس بشمار ٹرائولنگ ایسٹ و ویسٹ اور ساؤتھ ایس سے نورتھ ویسٹ کی طرف یورپ کی طرفی سے سارا مین پیسے جا because you can't fly over ریشیا ادھر ویسے ہی حالات خراب ہیں ریشیا یوکرین وار کی وجہ سے تو اگر یہ میزائل وار پر شروع ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ جو ایوییشن کی فلائنگ ہے کمرشل ائر لائنز کے بڑی بری طرح ڈسرپٹ ہوگی تو آئی ڈونٹ نو کون سا ڈویجنی روٹ یوز ہوگا اس کا مطلب ہے پورا گلوبل سسٹم جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گا دعا کریں کہ اس طریقے سے چیزیں اس طرف نہ چلیں لیکن جو اثار ہیں ملٹری ڈپلائمنٹس کے وہ شو کر رہے ہیں کہ شاید چیزیں اس طرف جائیں گے بلکل برگیٹر صاحب ایک سوال آپ سے کہ ہم نے دیکھا کہ جبالیہ کیم کو بار بار نشانہ بنایا گیا تقریباً تین حملے کیے گئے اس کے بعد تمام اسپطالوں پر بلا تفریق بمباری کی گئی بار بار جنگی جرائم کا ارتکاب اسرائیل کی جانب سے کیا جا رہا ہے رد عمل میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اقوام متحدہ کی جانب سے بڑی ٹھیکی سی مضمت آ رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ یہ تمام تر جو اسرائیل کی جانب سے کاربائیاں کی جا رہی ہیں یہ جنگی جرائم کے زمرے میں آ سکتی ہیں یعنی ان کے مطابق ابھی تک آئی نہیں ہیں اسرائیل کے جنگی مجرم ہونے پر آخر ابھی تک شک کیوں ہے یو این کو یو این تو ہے ٹائم فارمل سٹانس لیتا ہے لیکن اگر آپ پبلک سٹیٹپنٹس دیکھیں جو ساؤتھ امریکہ سے ہیں جو بائیکورٹ کیا گیا جس انکلوڈز چلی اس میں بولیویا ہے اور میرے خیال شاید بن زویلہ ہے یا کولمبیا ہے انہوں نے صفاتی تعلقات منقطع کیے ہیں انجیلینا جولی کی میں دیکھ رہا تھا فیمس سلیبرٹی ہیں اس میں یہ مانے نہ مانے it's very clear جب آپ نے امریکہ اور اسٹرائل دونوں کو انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا جی ہاں تو پبلک پریشر جو ہے information domain میں کافی زیادہ ہے اور یہ زمانہ چلا گیا کہ امریکہ یا ازرائیل کے کہنے پر چیزیں ہوتی تھیں now world is very connected لوگ دیکھ سکتے ہیں live چیزیں لوگوں کو ساجر جھوٹ کا پتہ ہے اور جتہ ظلم اور بربیت ہو رہا ہے I think anyone with you know some conscious اگر آئیوٹا آف conscious بھی ہے یا کوئی رمک ہے I would say رحم کی تو وہ ضرور اس چیز کو فیل کرے گا اور اس میں 50% کے قریب چھوٹے بچے شامل ہیں which is highly tragic and highly condemnable so I think even media کی جو war ہو رہی ہے اس میں ویس کے جو بڑے بڑے media houses تھے like CNN BBC ہے یا France 24 ہے یا باقی ان کی outlets ہیں ابھی I think لوگ جو sane voices don't even want to have a look at that screen زیادہ لوگ الجزیرہ TRT جی جس طرح ہمارا چینل ہمارے korrespondent وہاں گئے ہوئے ہیں لبنان میں جو war رون سے کور کر رہے ہیں تو I think یہ چینل زیادہ دیکھے جا رہے ہیں اس طرح انڈین میڈیا کو بھی بڑا دھکا پہنچا ہے بکاوز انہوں نے totally ایک سائیڈ لے لی تھی لے لی ہے بلکہ اور ان کے korrespondents جو اسرائیل ان کو لائن دیتا ہے وہی ٹوک کر رہے ہیں انڈیا بھی کافی زاری ڈیبیٹ ہے چھیک ہے انڈیا کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ ایک جانب تو احتجاج کیا جا رہا ہے فرحق میں اسرائیلی مسالم کے خلاف ناظرین اسرائیلی وزیر آزم نیتن یاہو نے ایک بار پھر سے کہا ہے کہ یہ جنگ طویل اور مشکل ہو سکتی ہے کیا اس کی وجہ حماس کی زمینی لڑائی میں جنگی حکمت عملی ہے جس کے سبب گزشتہ دو روز کے دوران اسرائیل کے چھبیس فوجی حلاق ہو چکے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ زمینی لڑائی میں اسرائیل کو پسوائی کا سامنا کرنا پڑا ہے حماس کے جانب سے بہترین حکمت عملی اختیار کی گئی ہے کیا اس میں یہ اہم کردار ٹنلز کا ہے انڈرگراؤن ٹنلز اور جو گریلا حکمت عملی ہے یہ اسی کی بدالت حماس کامیاب ہو رہا ہے جی ایرزیسنس جو ٹنلز کا سسٹم ہے وہی ان کو ایک تو پٹیکشن دیتا ہے پھر جو مومنٹ ہے وار میں موبیلیٹی بڑی ضروری تھے باقی جو اسرائیل کی آرمی کا اورا تھا شاک اینڈ اور تحت ایک در خوف تھا وہ ختم ہو گیا اور ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ ان کے لوسز بھی بڑھ رہے ہیں اور ٹنلز کو کلیر کرنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ ہیوی تعداد میں ٹرین انفینٹری سپیشل فورس چاہیئے ایڈ نہیں ایزرائیل کی آرمی کو بھی دیکھ رہے ہیں تو اس میں نائنٹی پرسنٹ کنسکرپٹ ہیں یا کال پر یورپ سے ہال کیا جارہا تھا اگر انٹریڈوس ہوئی ہے جس میں آپ دیکھا گا کہ ڈرون سے گرنیٹ پھینک کے جہاں کے کمپ ہیں جہاں پر ان کنسٹیشن کو ہٹ کیا گئے یہ رشیہ یوکرین وار میں بہت زیادہ یوز ہوا ہے جو نظر آیا جو بیسیکلی ایس ایفیکٹیو رشن انٹی ویپن سسٹم ہے تو وہ بھی وہ پہ اس کے علاوہ انہوں نے خود بھی بڑے انویویٹیو اتھیار کی ہیں اور میرا خیال لڑائی کی اچھی پلاننگ تھی اور چیزیں جو موو کریں جو ملٹری بیٹل ہے اس میں ابھی آتا ہے کہ سیکوینس میں باقی مدھار گروپ کپ شامل ہونا شروع ہوتے ہیں انٹرنی بلنکن کا وہاں پہ آنا آنی ہے چیزیں آگے اس نہیں چل سکتی شاید ٹروز کی طرف جائیں دوسرا ہو سکتا ہے کہ وار کو بڑھایا جائے ایک اور افٹ کی جائے اور دوسری طرف جو ظلم و ستم کا بازار ہے جو اسیسینیشن ہے یا میس ایکویشن ہے فلسطینیوں کے وہ جاری ہے اور اس پہ عالمی ضمیر بلکل سویا ہو ہے یس پرسیپشن ڈومین میں سٹیٹ پہ دنیا ریئیکٹ کر رہی ہے لیکن پبلک ڈومین میں جہاں لیڈرشپ آتی ہے وہاں پہ کافی فقدان ہے برگیٹر سب بلکل ہم دیکھ محدود وسائل کے باوجود اگر حماس کو برطری حاصل ہے تو اس کے پیچھے ان کی یہی گوریلا اور جنگی حکمت عملی ہے جو کہ بہترین اب تک ثابت ہو رہی ہے سر حماس کے راہنما اسماعیل حانیہ نے القuds کی شرط پر ازاد فلسطین ریاست کو تسلیم کرنے پر اپنی چیز کا ایک پلیٹیکل ایم ہوتا حماس کا ایلٹیمیٹ پلیٹیکل ایم کیا تھا اس طرح رشیہ یکرین وار دیکھیں دونوں سائیڈوں نے اچیو کرنے کوشش کی وار تو ایک انسٹرومنٹ ہوتا ہے جو آفر دی گئی ہے دوسری سائیڈ پر کچھ کمزوریاں ہیں اور ہو سٹائنین سٹیٹ یہ ایک بہت بڑا خواب ہے تمام مسلمانوں کا ایربز کا اور فرستینیوں کا اگر چیزیں اس طرف جاتی ہیں اس میں مزریز بھی کم ہو سکتی ہیں اور کسی حد تک مسئلے کے حال کی طرف آپ چل سکتے ہیں ان کے اندر جو ہاکس بیٹھے ہو ہیں وہ کیا سوچتے ہیں اور وار کو ایک یہ بھی ہے کیا وار کو کانٹینیو کریں اور مار پڑے اور اس میں اسرائیل کا اور نقصان اور الٹی میٹ دو ہفتے بعد پھر آپ کو نگوشیٹنگ ٹیبل پہ بیٹھنا پڑے برگیٹی صاحب ایک اور بڑا علمیہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت الکوتس اور انڈوڈیشیا اسپتال جہاں پر بہت سے زخمی ہیں بہت سے آپریشن ہونا ہے لیکن وہ اپریٹ ہو نہیں پارے کیونکہ ان اسپتالوں کے پاس ان دن موجود نہیں ہے اور سپلائی کو بھی ممکن نہیں بنانے دیا جا رہا اسرائیل کے جانب آخر اتنے بڑے انسانی علمیہ پر غیر انسانی رویہ کیوں اختیار کیا جا رہا ہے اس میں ایک تو لابنگ بھی ہے دوسرا ویسٹ کا آپ پتہ ہے ایک فیر فیکٹر ہے پولیٹیگل بھی ویسٹرن لیڈرشپ جو ہے جو بھی پرائیم میرسٹ ہیں پیسہ لگاتی ہے پھر میڈیا کا کنٹرول کرتی بڑے بڑے میڈیا حوزز ان کے پاس تو ایک فیر ہے کہ اگر ازرائیل کا ساتھ ارسپیکٹیو کہ وہ کپتہ ظلم کر رہے تو ان کا شاید اگلی الیکشن کھ لائک رشی شونک سے بھی پوچھے بھی آپ کو ساتھ دینے اگر آپ لیڈیا نزاد ہیں اور آپ کو پرائیم بنا دی ہے تو سے بہت زیادہ اگنس ایمپیریل اور کلونیزم کے آوازیں آنا شروع ہیں لوگوں کے پاس آلٹرنیٹیو ہیں ای یہ ٹائم گزر گیا کہ شاید زائنس لابی ویسٹ کے بل بوتے پہ دنیا چلے گی ورڈ کے بعد چیزیں مزید ویسٹ کے لئے چیلنج ایک اور فیکٹر جو ہم بھول رہے ہیں وہ ہے انرجی کرائیس یورپ میں آ رہا آگے سردیوں کا ٹائم ہے پہلے ہی فریزنگ بکوز اف رشیا جو گیس کی سپلائی باندھوی تھی سارا انہ سار وز میڈل ایس یہاں سے پائپ لائنز بھیجا جا رہا تھا اگر وار کی چوک ہوتا تو یورپ فریز ہو جائے گا لٹلی اور ایکنومک کرائیس ہو سکتا ہے فوڈ کرائیس ہو سکتا ہے تو ساری چیزیں ان کو مدنظر رکھنی پڑیں گے آشان برگیری صاحب ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے آپ نے بات کی ہے صدر جو بائیڈن کی جانب سے بھی اب یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ اس جنگ میں توقف کی ضرورت ہے اور دوسری طرف اگر ہم عوامی صدہ پر عدی عمل کی بات کریں تو امریکہ اور برطانی اور دیگر ممالک میں احتجاج ہو رہا ہے تو کیا یہ جو عوامی دباؤ ہے اس کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جنگ بندی کی جانب کچھ پیش سکتی ہے جی جو پروٹیسٹ ہوئے انہوں نے بڑا سیریسلی امپیکٹ کیا بہتنا وار کبھی آپ کو یاد ہوگا یہ لڑائی ختم ہوئی تھی جب امریکن ملٹری پر پر پریش آیا تھا دوسری ایک وجہ مسلم ڈائیسپور ہے جنگ انہوں نے پروجیکٹ کیا تھا کہ بیس پچھے سال بار سی ڈیموگریفک پرابلم تو ویسٹ ویسٹ سسٹین ہی جو کار رہے چاہے وہ لیبر فورس ہے چاہے کام کر جنگ آپ ہیتروں چلے جائیں جنگ ایٹی پرسنٹ آپ کے ایشنز نظر آئیں گے جو سارا چلا رہے ہیں سسٹم سو نظرین غزہ اور اہل غزہ نے دنیا کو تقسیم کر دیا ہے مشرق سے مغرب تک بلا تفریق حقو باطل کی لکیر کھینچ دی گئی ایک جانب روشن زمیر عوام تو دوسری طرف سرماعی کے مفاد سے بندے طاقت اور اقتدار کے سنگھاس پر بیٹھے بے زمیر حکمران ہیں لہو سے لیتھڑے غزہ کے بعد دنیا کا نیا قبلہ کیا ہوگا یہ تو وقت ہی بتائے گا اور وقت سب سے بڑا منصف ہے آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ